جس ہتیا کانڈ میں آج کرنال کے ایس پی گنگا رم پونیا نے ایک پریس کانفرنس کری اور صاف کر دیا کہ کس طرح سے اس میں تین مہیلہ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ریمانڈ لیا گیا اور اس کے بعد جوڈیشل کسٹڈی میں کرنال جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے پہلی جس کی جو چاچی تھی انجلی اس نے ہتیا کی ہے اور انہیں جو دو لوگ نکل کر سامنے ہے جس میں ایک تائی اور دادی تھی انہوں نے جس کی ہتیا کو دوسرے کی چھت پر گیرا لیک لیکن یہ صاف ہو گیا ہے کہ ہتیا کرنے میں انجلی ہی مین جو ہے اس نے اپنی جو بھومی کا نبائی ہتیا کرنے میں نبائی لیکن سب سے بڑی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اپنے ہی بچے دیسے جس کی ہتیا کر دی جاتی ہے بہرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے اور کس طرح سے دیش ہی نہیں بھلکہ ویدیش کے بھی تمام لوگ چاہتے تھے کہ اس ہتیا کانڈ کا جلد سے جلد کھلا سا ہو اور آج کرنال کے ایس پی گنگا رم پونیا نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ انجلی نے جو سی ای ڈی سیریل دیکھا کرتی تھی اور اپنے پتی کو بھی مارنے کی اس نے پہلے کوشش کی ہے جی اپنے پتی وکاس ارف لولی اس کو بھی مارنے کی اس نے پہلے کوشش کی ہوئی ہے پانی پت میں ایک بردوائی لینے جا رہے تھے اس نے سٹیرنگ موڑ دیا اس نے کہا تھا کہ یا تو میں اپنے پتی کو مارے گی لیکن یا خود مارے گی لیکن اس نے مار دیا جس کو لیکن اب اس بارے میں کرنال کے ایس پی جو ہیں انہوں نے صاف کر دیا ہے اس بارے میں بات مانشو نارنگ بھی ہے جو لگاتار اس معاملے سے آپ کو روبرو جرور کرا رہتے ہیں مانشو کیا بتانا چاہیں گے اس پی گنگرم پونیا نے صاف کر دیا ہے کہ تین اروپی ہیں اس میں تینوں مہیلہ اروپی ہیں اور تینوں ہی پریوار کے رشتہ دار ہیں سگے رشتہ داروں نے آخر کار کیوں مارا جس میں سے ایک نے مارا اور دو نے بوڑی کو ٹھکانے لگایا اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے پوری لگ بھگ جو کیس کی گتھی ہے کمل وہ سلط چکی ہے پہلے دن سے پانچ تارک سے ہم لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا جس دن پانچ اپریل کو ہم گئے تھے کور کرنے کے لیے جب یہ جانکاری سامنے نکل کر آ رہی تھی کہ کوئی شاید بابا کی ڈریس ڈالے والا ویقتی اٹھا کر لے گیا ہے جش کا گھر یہاں پر ہے آپ گلی سے باہر نکل دیئے بلکل ساتھ میں انجلی کا گھر ہے میری تمام سہیوگی جو کیرتی ہیں اور وہ اندر گھر میں کور کر رہی تھی اور میں باہر نیچے بیٹھ گیا تھا میرے ٹھیک پیچھے انجلی بیٹھی تھی کرسی پر بقاعدہ اس نے یہ بات بولی کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیے وہ جش کے سبحاؤ کو اچھے سے جانتی تھی اس نے یہ بات بھی بولی کہ جش بینا بتائے کسی کے پاس نہیں جاتا یعنی کہ اگر میں جاؤں گا گاہوں میں اور میں کہوں گا کہ جش کو جش ٹوفی لینے آ جاؤ تو جش میرے پاس نہیں جائے گا وہ صرف ان لوگوں کے پاس جاتا تھا جو جش کو جانتے تھے یعنی کہ انجلی جش کے سبحاؤ کو اچھی طرح سے جانتی تھی جش روجانہ گھر میں گیم کھلنے کے لیے جایا کرتا تھا اس کی فیوریٹ گیم کار والی گیم تھی اس کی بہن بھی جاتی ہے اس دن جش کے ساتھ لیکن اس کی فیوریٹ گیم وہاں پر اسے کھلنے نہیں دیتے اس کی بہن باہر آ جاتی ہے اور وہاں پر سی آئی ڈی جو ایک کرائم سیریل ہے وہ وہاں پر چل رہا تھا دھاروائک ہے ساودان انڈیا کرائم بیٹرول اس طریقے کے جو سیریل رہتے ہیں وہاں پر وہ کنڈی لگاتی ہے کپڑے بدلنے کے لیے یہ بات بھی سامنے آئی تھی اور اس کے بعد جب وہاں پر سیریل چل رہا تھا آواز تیز تھی اور چارجر کی تار وہ دیکھتی ہے اس سے گلہ دباتی ہے ایک بار وہ بیچ میں تھم جاتی ہے رک جاتی ہے لیکن اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گھر جا کر بتانا دے اس کے بعد وکاس جو انجلی کا پتی ہے وہ بھی اسے مارے گا امن بھی اسے ڈانٹے گا تو کہیں اس کے اوپر اوپر بات نہ آ جائے اس لیے اس نے جش کو وہیں پر مار دیا تڑپنے کی جو آواز آ رہی تھی چیخیں کی جو آواز آ رہی تھی وہ ٹی وی وولیوم کے قارن دب جاتی ہے یعنی کہ کیس لگ بھگ سپشت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پوری گتی پولیس نے سلجھا لی ہے تو بلکل اپنے آپ میں حیران کر دینے والی باتیں کئی نکل کر سامنے آئی لیکن جرورت تھی کرنال پولیس پر وشواس رکھنے گی کیونکہ کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا خود اس ماملے میں جو ہے پورا دھیان لگائے ہوئے تھے پوری جو ہے کس طرح سے سی آئیے میں اگر جب بھی ریمانڈ ہوتا تھا چب بھی جانچ ہوتی تھی تو خود ایس پی گنگا رام پونیا کئی بار سیہیے میں جاتے تھے لیکن یہ چیز پشت ہو چکی ہے کہ مارنے والے میں کوئی اور نہیں بلکہ گھر کے ہی تین مہیلہ سادسی ہیں ایک چاچی انجلی دوسری اس کی تائی یعنی کہ رجیش کی پتنی اور رجیش کی ماں ان دونوں نے آخر کار ان کا کیا رول رہا اس بارے میں بھی کرنال کے ایس پی نے یہ ساف کر دیا ہے کہ جو جز کی ہتیا کرنے والی چاچی تھی اس نے شو کو تائی کے گھر بھی گیر دیا چھت پر جا کر گیر دیا چب گھر پر کوئی نہیں تھا تائی جو ہے گھر پر سو رہی تھی دادی گھر پر سو رہی تھی اور خود جا کر کہتی ہے چب اٹھ جاتی ہیں وہ خود جا کر کہتی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پورے گاؤں کی تلاشی ہو چکی ہے ہمارے صرف پانچ ساتھ گھر رہ گئے ہیں کئی چھت چھت پر ادھر ادھر ہی نہ وہ کہیں بہوش ہو گیا ہو لیکن چب دادی اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بوڑی وہاں پر تھی تو کس طرح سے اس نے اپنی بہو کے ساتھ مل کر کس طرح سے اس بوڑی کو ساتھ والے گھر کی چھت پر گیر دیا اور نیچے ایک مہیلا جو پشووں کو چارہ ڈالنے کا کام کر رہی تھی اس نے آواز سنی اور چب وہ اوپر جا رہی تھی تو دیکھا کہ جو تائی دادی ہے وہ نیچے اتر رہی تھی تو تب ہی شک ہوا کہ انہوں نے ہی مار کر جو ہے کس طرح سے ہتیا کی جس کے بعد پولیس نے جب اس ساتھ والی مہیلا کا بیان لیا اس کی جو ہے پوری کہانی سنی تب جا کر جو ہے اس نے تائی کو اور دادی کو گرفتار کر دیا راجیش کو گرفتار کر دیا تین اوپیوں کو گرفتار کر دیا گیا پولیس کو لگ بک یہ لگ رہا تھا کہ انہوں دونوں مہیلاوں نے اس کی ہتیا کی ہے اور راجیش کو بعد میں بولایا ہے لیکن ایسا نہیں نکلا ایسا نہیں نکلا کیونکہ اس کی ہتیا تین دن کا جب ان تینوں کا ریمانڈ لیا گیا پوچھتاش کی گئی سکچی سے پوچھتاش کی گئی اس معاملے میں صرف انہوں نے یہ چیز قبولی تھی کہ انہوں نے صرف بوڈی ان کی چھت پر پڑی تھی اور انہوں نے اس بوڈی کو دوسرے کی چھت پر گئے رہا انہوں نے ہتیا نہیں کی تو تب پولیس نے اس معاملے کی جب دوسری طریقے سے کچھانبین کرنی شروع کی تو پتہ چلتا ہے کہ چاچی جو سات والے گھر میں ہی رہتی تھی انجلی اسی نے جس چودری کی ہتیا کی یعنی کی اپنے بچے کی بچے سمان جس کی کس طرح سے ہتیا کر دی حالانکہ جانکار یہ بھی ملی ہے کہ جو انجلی ہے وہ گربتی ہے لیکن سائیکو تھی کیوں آخر کار اس نے جس کو مارا اس بارے میں کرنال کے اسپی نے یہ بھی صاف کر دی ہے کہ اس نے اپنے پہلے پتی کو بھی ایک دو بار مارنے کی کوشش کی ہے ایسا اس کے پتی لولی نے خود بتایا پولیس کو کہ کس طرح سے ہم ایک بار پانی پر دوائی لینے جارے تھے اور اس نے حسانک سٹیرنگ موڑ لیا اور پہلے بھی اس نے ایک دو بار اپنے پتی کو اس کے پتی کو لگا کہنا کی مارنا چاہتی ہے اس کو اس طرح کی بات اس کے پتی نے جو ہے پولیس کو یہ بیان میں بتائیے لیکن اب یہ چیز کلیر ہو چکی ہے کہ جس کی حتیہ کسی اور نے نہیں پریوار کے ہی تین محیلہ نے کی اور دو محیلہوں نے اس بوڈی کو ٹھکانے لگایا صرف در کر ان کے مند میں در تھا حالانکہ وہ پولیس کو بھی جانکاری دے سکتے تھے لیکن درے ہوئے تھے دونوں بہت زیادہ درے ہوئے تھے دونوں پریوار کی محیلہیں ڈری ہوئی تھی تو اب یہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جس نے جس کی حتیہ کی ہے یعنی کہ چاچی انجلی کو سکس 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 سدا ہونی چاہیے حالانکہ جو دونوں اروپی وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں ان کو دیر سویر جمانت جرور مل سکتی ہے لیکن گاؤں کے تمام لوگوں سے بھی ایس پی کرنال گنگا رمپونیا نے صاف ایک اپیل کی ہے تاکہ آپسی گاؤں کا کہ اپنے رشتداروں کے گھر بچے کو نہ بیجے لیکن ایسا نہیں ہوتا سبھی ایسے رشتدار نہیں ہوتے اس کے مند میں کچھ ایسا تھا تب ہی اس نے بچے کی حتیہ کر دی دیکھئے بھائی چارہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گاؤں جو چلتا ہے وہ بھائی چارے پر چلتا ہے ہم شہر میں مثال دیتے ہیں کہ گاؤں میں دیکھی آپ کس طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں وہ بھائی چارہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے کمل لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک ڈر لوگوں کے اندر جرور بیٹھے گا اور اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ بچے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہوں گے جش میں میں اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہوں بھانجے کو دیکھتا ہوں اور جب بھی جش کی تصویر سامنے آتی ہے تو کمل یوں لگتا ہے کہ یہ بھی تو اپنے پاپا کو کہتا ہوگا کہ امریکہ سے میرے لئے کچھ بھیجنا پاپا ڈالر بھیجنا باپا یہ والا کھلونا بھیجنا لیکن اس کے پاپا اس کے لئے گئے ہیں لیکن اب کچھ آئے گا نہیں جش کے لئے لیکن سمجھنا یہاں پر ہوگا کہ ہمیں پولیس کی تھیوری پر پولیس کی جانچ پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ انجلی سائکو تھی اس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی دوائی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس نے اس کے بعد یہ بھی بولا ہے چیٹنگ کے اندر دو تین لوگوں کو کہ میں تناو میں ہوں تو وہ ایک اندیشہ جا رہا ہے کہ واقعے میں ہی انجلی نے جش کی ہتیا کی ہے سمجھنا یہ ہوگا کہ سدبھاونا کے ساتھ رہنا ہے شانتی کے ساتھ رہنا ہے آپ کی مانگ ہو سکتی ہے آپ کو پولیس سمجھائے گی لیکن آپ اگر بھائی چارہ بھی گاڑیں گے تو وہ سماج کے لیے گاؤں کے لیے شہر کے لیے ہانی کا رکھ سد ہو سکتا ہے تو بلکل آپ یہ تصویریں دیکھ رہے تھے جس کی ہتیا کرنے والی چاچی کے خلاف پولیس نے بہت سے ساکھ سے جھٹائے ہیں ایسی بہت سے فورنسک ایکسپرٹس جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے ریکور ہو چکی ہے اور جس کی فورنسک میں جانچ بھی نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ جس طرح سے ایک بیگ تھا بیڈ تھا خون تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایف ایس ایل میں پروف ہو چکی ہیں حالانکہ ان کے ڈیٹیل جو ریپورٹ ہے وہ بھی آنی باقی ہے لیکن اتنا جرور ہو چکا ہے کہ جس طرح سے چاچی انجلی نے جو جو چیچے بولیس کو بتائی ہے اسی آدھار پر جو ہے جس کی ہتیا کی گئی ہے موائل والی جو تار تھی لیڈ تھی اسی سے ہتیا کی گئی بیگ میں ڈالا گیا بیڈ میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جو شو تھا وہ پکڑے جانے کے ڈر سے سات والی تائی کے گھر میں گیر دیا گیا اس کے بعد تائی اور جو دادی تھی انہوں نے بھی ڈر کے چلتے صرف جو ہے بوڈی کو گیر دیا ان کا صرف کسور جو ہے اتنا ضرور ہے لیکن ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں کل جس کے ہی گاؤں میں جس کے لیے ایک سردھانجلی سوا کا بھی آیوجن کیا گیا ہے پریوار کی طرف سے گاؤں کی طرف سے گاؤں کمالپور روڈان میں جو ہے جس کو سردھانجلی دی جائے گی ہماری آپ سبھی سے آجوڑ کر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کمال میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال جس حتیہ کانڈ میں کرنال پولیس نے کاریہ کیا اور تین اروپی جو ہے اس سمیت جیل میں ہیں تینوں کا ریمان لیا گیا باری باری سے اور تینوں کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا جس میں ایک جس کی چاچی ہے ایک تائی ہے اور ایک دادی ہے کرنال کی ایس پی گنگرم پونیاں نے پریس کانفرنس کی لیکن گاؤں میں کس طرح سے شانتی وی بھائی چارہ بنا رہے اس کو لے کرنال کی ایس پی گنگرم پونیاں سے باتشیت کرنا چاہیں گے ایک میسیج میں دے رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک پریس کانفرنس آج آپ کی طرف سے کی گئی ہے کیا کچھ اس بارے میں کہیں گے اور گاؤں کے لوگوں کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں میرا سبھی گرام واسیوں سے بھی اور آج پاس کے لوگوں سے بھی اندرود ہے کہ اس معاملے میں بلکل اپنے طرف سے سوارت بنائے رکھے اور سانتی بنائے رکھے اور ساتھ ہی جلا پولیس کے ویسواس بھی کرے جلا پولیس اپنے طرف سے تبریت جان سے وہ سنشت کرنے کا پریاس پوری طرح سے کر رہی ہے یا دیکھ کسی کوئی ڈاؤٹ ہو تو ان کی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کمیٹی آ کر کہ یہاں مل شکتی ہے میرے سے بھی مل شکتی ہے یا جو کیس کا انویسٹیگیٹنگ اوپی سر ہے ان سے بھی مل شکتی ہے اور اپنے ڈاؤٹ سے وہ رکھ سکتی ہے ہم یہ سنشت کرنے کوشش کریں گے کہ جو بھی اس میں معاملے میں جو بھی سنکائے ہیں ان کا نیواران ضرور ہے سر جس کے چاچی انجلی نے قبول کیا کہ اس نے مارا ہے اور اس میں تین اروپی گرفتار کی ہیں ایک ایک لین میں کہ تینوں کا کیا رول رہا ہے دیکھیں یہ جو انجلی کا جو رول تھا اس معاملے میں بچے کی حجتیا کرنے اس کے بعد میں بوڈی نیچے چھپانے پھر بیگ میں ڈال کر کے دوسری کے چھت پر رکھے آنے کا ہے جو دھنوانتی اور جو سورندے ہیں ان کا جو اس معاملے میں بومی کا ہے وہ اگلے دن شبے اپنے چھت سے ڈیڑھ بوڈی دوسری کے شیڈ پر پھینک دینے اور ساتھ ہی پولیس کو نہیں کرنے جو کہ ایک لیگلی ویڈیہ سے کو جو ڈاوا معاملہ ہے تو ملکل اس میں آپ دے ستے ہیں کرنال کے اس پی گنگارم پونی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے صاف کر دیا کہ تینوں اروپی کو جو ہے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے اور جو معاملہ ہے آگے کوٹ میں چلتا رہے گا ہماری آپ سب ہی سب کل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شیئر کریں میں جائیے اور کرنال بریکنگ نوز کی جو ہماری نیوز ریپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو اسٹرول کیجئے تاکہ کرنال ویہ ہریارہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی چلتا رہے گیا ہے